ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو زیک بیگنز ایک امریکن پیرانورمر انویسٹیگیٹر ہے یہ غیر مرئی قوتوں جیسے جنات وغیرہ کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہے زیک ایک پروگرام ہوسٹ کرتا ہے جس کا نام گھوست ایڈونچرز ہے لیکن زیک کسی اور وجہ سے بھی کافی مشہور ہے دو اپرل دوہزار سولہ کو زیک نے اعلان کیا کہ یہ ایک میوزیم بنانے جا رہا ہے جہاں یہ دنیا کی ہانٹیڈ ترین چیزیں کٹھی کر کر اپنے پاس رکھے گا اگلے ڈیڑھ سال میں اس نے دنیا بھر سے انتہائی خوفناک چیزیں کٹھی کرنا شروع کر دیں یہ چیزیں کیا تھیں اور اس کے اس میوزیم میں آج کیا کیا موجود ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اکٹوبر دوہزار سترہ میں زیک نے اس میوزیم کو مکمل کر لیا یہ میوزیم امریکن شہر لاس ویگس میں کھولا گیا اس کا نام دی ہانٹیڈ میوزیم ہے اس کے اندر کچھ انتہائی کریپی چیزیں موجود ہیں اسی لیے اس کو دنیا کا خوفناک ترین میوزیم بھی کہا جاتا ہے اس میوزیم میں ڈاکٹر جیک کیوارکین کی وہ وین موجود ہے جس میں بیٹھ کر یہ لوگوں کو ان کی مرضی سے موت کے گھاٹ اتارا کرتا تھا ڈاکٹر جیک کیوارکین وہ آدمی تھا جو ان مریضوں کو مار دیا کرتا تھا جو اپنی بیماری سے تنگ آ چکے ہوتے تھے اور خود مرنا چاہتے تھے لیکن یہ قانونن جرم تھا اور اس کی اجازت نہیں تھی ڈاکٹر جیک ایسے مریضوں کو تلاش کیا کرتا تھا اس نے ایک مشین بنائی تھی جس کا نام ڈیتھ مشین تھا اس مشین کو اس نے اس وین میں لگا رکھا تھا اور نائنٹین نائنٹیز میں اس نے ایک سو سے زیادہ لوگوں کو اس وین میں ان کی مرضی سے موت کے گھاٹ اتار دیا بعد میں ڈاکٹر جیک کو گرفتار کر کر جیل بھیج دیا گیا تھا اس کو ڈاکٹر ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے جیک بیگنز نے ڈاکٹر جیک کی ایک کریپی وین خرید کر اسی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے جیک بیگنز کے اس میوزیم میں ایک کرسی بھی موجود ہے جس کی کہانی انتہائی عجیب اور خوفناک ہے نائنٹین ایٹی میں امریکن ٹاؤن بروک فیلڈ میں ایک فیملی ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہوئی اس فیملی میں ایک گیارہ سالہ لڑکا بھی تھا جس کا نام ڈیویڈ گلیڈزل تھا اس گھر میں موو ہونے کے بعد اس فیملی کو یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا کبھی گھر کے دروازے اور کھڑکیاں ہل رہی ہوتی تھیں اور کبھی عجیب سی آوازیں آتی تھیں کچھ ہی عرصے کے بعد یہ گیارہ سالہ بچہ ڈیویڈ گلیڈزل بیمار پڑ گیا کہتے ہیں کہ یہ پوزیسٹ ہو گیا تھا یعنی کسی شیطان نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اس کیس کو مشہور پیرانورمر انویسٹیگیٹر ایڈ اور وارن لورین نے انویسٹیگیٹ کیا تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ جس بیٹ پر لیٹا ہوتا تھا اس بیٹ کے ساتھ ایک کرسی رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ ڈیمن یا شیطان اسی کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آتا تھا ان کے مطابق یہ کرسی کبھی خود با خود ہل رہی ہوتی تھی کبھی ہوا میں اوپر جا کر نیچے آتی تھی اور کبھی غائب بھی ہو جائے کرتی تھی یہ کیس کافی مشہور ہوا تھا اور یہ کرسی بھی جسے ڈیویلز راکنگ چیئر کہتے ہیں یہ چیئر آج اسی میوزیم میں موجود ہے جیک بیگنز نے تو اپنے اس میوزیم میں اس کرسی کو بھی خرید کر رکھا ہوا ہے جس کے سامنے مائیکل جیکسن کی موت ہوئی تھی اس کرسی پر بیٹھ کر مائیکل جیکسن کا ڈاکٹر ڈاکٹر مرے اس کو پروپوفول نامی ڈرگ کے انجیکشنز دیتا تھا جو غیر قانونی تھے جس سے مائیکل جیکسن کی موت ہوئی تھی اس میوزیم کی عجیب چیزوں کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکھتا اس میوزیم میں ایک ایسا باکس بھی موجود ہے جسے دنیا کا منحوس ترین باکس کہا جاتا ہے اس کا نام دیڈیبک باکس ہے اس باکس کے مالک کا ماننا یہ تھا کہ اس باکس میں کوئی ڈیمن موجود ہے اور جو بھی اس باکس کو چھوتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہی ہوتا ہے یہ باکس پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اس پر کئی موویز بھی بن چکی ہیں ایک انٹریسٹنگ واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ اس میوزیم میں موجود اس باکس کو مشہور میوزیشن پوسٹ میلان نے چھو لیا تھا اس کے بعد اس کا پرائیویٹ جہاز تباہ ہوتے ہوئے بچا یہ ایک ایکسیرنڈ میں شدید زخمی ہوا اور اس کے گھر چوری بھی ہو گئی اور ایک بار پھر یہ ڈبک باکس خبروں میں آ گیا کہ جو اسے چھوتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے دوستو جیک بیگنز کو سیریل کلرز کے بارے میں جاننے کا بھی عجیب سا شوق ہے جیسا کہ اس کے میوزیم میں جان وین گیسی کی پینٹنگز موجود ہیں اس آدمی نے 33 لوگوں کو قتل کیا تھا اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ ایک جوکر بن کر بچوں کو ہساتا اور انٹرٹین بھی کرتا تھا دوستو جیک بیگنز کی اس میوزیم میں انتہائی کریپی ڈالز کی ایک بہت بڑی کلیکشن موجود ہے جس میں پیگی در ڈال بھی ہے اس ڈال کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیمن یا شیطان موجود ہے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس ڈال کو اپنے سامنے دیکھنے سے یا اس کی ویڈیو دیکھنے سے ان کے سینے میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر ان کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے اس میوزیم میں ٹائٹینک کے کیپٹن کیپٹن ایڈورڈ جے سمیت کا شیشہ بھی موجود ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں کیپٹن ایڈورڈ کی شکل نظر آتی ہے بہرحال حقیقت جو بھی ہو اس میوزیم میں دنیا بھر سے انتہائی عجیب و غریب اور کریپی چیزیں کٹھی کر کر رکھی گئی ہیں اس میوزیم کو لاکھوں لوگ وزٹ کر چکے ہیں دوستو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ